مبلغ دعوت اسلامی اور اکنشورہ نے مدنی چینل پر براہ راز ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سنتوں بھرے بیان میں مدنی پھول دیئے موضوع تھا روشنی قرآن ملاحظہ کیجئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ حضرت راوی ہیں فرماتے ہیں میرے آقا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے گویا حدیث قدسی ہے جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے گویا ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے اور ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے قرآن پڑھنے والا دعا نہ مانگ سکا حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ قرآن نے اسے مجھ سے مانگنے سے روکے رکھا تو میں اس سے زیادہ اسے دوں گا جو مانگنے والے کو دیتا ہوں تو قرآن پڑھی جائیں اللہ کی اتائیں برستی جاتی ہیں اے میرے میچے اور پیارے اسلامی بھائیوں آج کے اس بیان کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ جہاں ہم اپنے مدرسط المدینہ آن لائن کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں گے وہاں ہم یہ بھی چاہتے ہیں ہماری یہ بھی نیت ہے کہ میرے ناظرین ابھی پچھلے ہی دنوں ماہ رمضان ہمارے درمیان تھا کیا سما تھا کیا رونکے تھی کیا مسجدوں کی آبادی تھی ایسا لگتا تھا کہ ایک بہار آ گئی ہے اور ابھی رمضان کو گئے تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں وہ مسجدوں میں ویرانہ نظر آ رہا ہے یاد رکھیے رمضان چلا گیا ہے ہمارا ایمان تو نہیں گیا کہیں مسلمان تو نہیں چلے گئے مسلمان تو یہی موجود ہیں کہاں گئی وہ مسجدوں کی رونک ہیں کہاں گئی وہ تلاوت کا سرور ہم قرآن مجید فرقان حمید اگر سنتے بھی ہیں ہم قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں تو فقط رمضان میں کیوں یہ رب کا کلام ہمارے لیے ہمیں سارا سال اس سے استفادہ حاصل کرنا ہے سارا سال اس کے نور سے اپنے دلوں کو روشن کرنا ہے آج مدنی چینل کے سلسلے کے ذریعے ہم یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ قرآن پاک کی روشنی اپنے دلوں میں پہنچائیں اپنے گھروں میں مہکائیں اپنے گھروں کو روشن کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کا اندھیرہ اتنا بڑھ جائے ہمارے دل بھی تاریخ ہو جائے اور کہیں آگے جا کے ہماری قبر بھی تاریخ نہ ہو جائے قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے اگر اس کو پڑھتا رہے بندہ احادیث میں مفہوب موجود ہے کہ قرآن پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا اور پھر اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور قرآن پڑھنے والے کو قرآن جنت میں داخل کروا دے گا اس سے دوستی کیوں نہ کی جائے اس سے محبت کیوں نہ کی جائے ارے یہ جنت میں لے جانے والا ہے یہ قرآن ہماری شفاعت کروانے والا ہے